بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لائیں ہوں ٹماتر کی چٹنی ایک میڈیم سائز کا پیاس اور تین ہری میرچے لیں ان کو اچھی طرح چوب کریں چوب کرنے کے بعد ان کو ایک سائٹ پر کر دیں پھر ہم ایک بڑے سائز کا ٹماتر لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیں گے پھر ایک پین کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل کا ایٹ کرنا ہے اور اس کو ہلکی آنکھ پر ہم نے اوپر رکھ دینا ہے پھر اس کے اندر ہم ٹماتر کو ایٹ کریں گے اور ان چمچ چمچ کے مدد سے ٹماتر کو مسلسل ہم نے ہلاتے رہنا ہے اور کم سے کم دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھی درہ پکائیں گے پھر اس کے اوپر ہم ڈھکنا دے دیں گے اور ڈھکنا دینے کے بعد اس کو ہم کم سے کم دو منٹ تک اس کو پکائیں گے پھر دیکھیں ہمارے ٹماتر جو ہے وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں اور وہ اپنا پانی خود چھوڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی ہے یہ پانی میں نے ایکسٹر نہیں ڈالا ہے پھر اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون نمک کا ڈال کر اس کو ایٹ کر دیا ہے اب دیکھیں اس کو ہلکی آنکھ پر ہم نے پکاتے رہنا ہے ہمارے ٹماتر تقریباً گل رہے ہیں اور جب اس کے اندر جگہ چھلکہ ہو تو آپ اس چھلکے کو پیس نکال دیجئے گا اب دیکھیں میں نے اس کو جب پکایا ہے اچھی طرح تو یہ گریبی کی شکل اختیار کر رہا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح چمچے سے مسلسل اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے لیڈل کی مدد سے یا سپون کی مدد سے تو دیکھیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے جو پیس رہ گئے ہیں وہ ہمارے اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ پانی جوتا ہے اس کا ٹماتروں کا اپنا ہی پانی ہے پھر اس میں میں نے چوپٹ آنین اور چلیز ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم کم سے کم دو منٹ کے لیے لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری گریبی تیار ہو رہی ہے اگر آپ کی گریبی تھوڑی سی سخت رہ گئی ہے تو اس کے میں آپ مزید تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری گریبی بالکل سوپٹ ہو جائے اس کو مسلسل ہم نے ہلاتے رہنا ہے اور دیکھیں اب اس گریبی کے اندر پانی جو ہے وہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر اور میں تھوڑا سا مزید اس کو اچھا رکھ بنانے کے لیے اس میں میں نے ایک ٹی سپون میں نے وینیگر میٹ کیا ہے اس وینیگر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی چٹنی اگر آپ فریق میں تھوڑی دیں نکلی رکھ بھی لیں گی تو اس میں فنگس پیدا نہیں ہوگا میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اب یہ سیکنڈ ریسیپی ہے ٹی مارٹر کی میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں میں نے ٹی مارٹر لیا ہے ہری مرچے لیا ہے ہرا دھنیا کے کچھ پتے ہیں لسن ہے اور میں نے اس میں بلیک سیڈز ایڈ کرنے ہیں چلیں ان سب چیزوں کو ہم ملا کر اس کو اچھی طرح چاپ کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح چاپ کر دیا ہے اس کو پھر چاپ کرنے کے بعد اس کو ہم پین میں ڈال دیں گے پین میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم آدھا گلاس پانی کا ہم ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم اچھی طرح اپنے چمچ کے ساتھ اچھی طرح اس کو دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں تاکہ پانی ایک سائٹ پر نہ رہ جائے پھر اس کو ہم بہت ہی سلو آگ پر لو فلیم پر ہم اس کو پکنا رکھیں گے چٹنی کو تیز فلیم پر نہیں پکانا ہے پھر دیکھیں چٹنی میں ہلکل کا بوائل آنا سٹارٹ کیا دیا تو میں نے اس میں ایک ٹی سپون نمک کا ڈال دیا ہے وہ آپ اپنے ٹیز کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو کنٹینیوز لی ہم نے ایک منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ بوائل آ چکا ہے اس میں تو پھر میں نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ وینیکر کا ایٹ کیا ہے وینیکر ڈالنے سے آپ کی چٹنی میں فنگس نہیں لگتا چاہے آپ جتنے دن مرضی اپنے فریج میں رکھیں اس میں فنگس پیدا نہیں ہوگا وینیکر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا بس مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی آگ بند کر دینا ہے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھیں میری چٹنی بلکل تیار ہے اور اس چٹنی کو یہ لکوش فارم کی ہوتی ہے تو اس کو آپ چابلوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کو تھنڈا کرنے پر آپ صرف کیجئے گا چابلوں کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ڈرائیگ ضرور کیجئے گا میری ریسپی کو اپنا خیال رکھئے گا اپنے اہل و ایال کا خیال رکھئے گا اپنے صحت کا خیال رکھیں اوکے موسیقی